اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم محمد علاوہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے دوستو پہلے کی طرح آج بھی میں آپ کے لئے لا جواب نسکہ لے کر آیا ہوں بڑا ہی زبردست نسکہ ہے ایک چھوٹی سی ریسپی ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا جس سے آپ بہت ہی زبردست طاقت حاصل کر سکتے ہیں اپنے نفس کے اندر آپ سختی مٹائے لمائی میں اضافہ کر سکتے ہیں جو دوست بلکل مایوس ہو چکے ہیں گھبراہٹ ہوتی ہے اپنی بیوی کے ساتھ جانے میں ایک بار وہ اس چیز کو ازما کر دے گئے بڑا ہی فیدہ ہوگا بڑا زبردست نسکہ ہے بڑا ہی ازمایا ہوا نسکہ ہے جو میں آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک بڑی ہی زبردست ہے آپ کو چاہیے صرف دو ہی چیزیں تو آپ تیسری چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں تو ابھی تک میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سپرائم نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سپرائم کر لیں اور ساتھ ہی بل آئیکن کا بٹن زر آ رہا وہاں پہ بھی کلک کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ دوستو آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور اب بھی بتا رہا ہوں اس چینل کا مقصد لوگوں کی بھلائی ہے اور آپ دوست جتنا ہمارے ساتھ دے سکتے ہیں اتنا ساتھ دیں ہم بھی آپ کے لئے بہت ہی زبردست اور کمتی نسکہ جات وہاں پہ لے کر آوں گا ابھی میں آپ کے لوگ کے ساتھ کچھ سادے اور اچھے نسکہ جات بھی بتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں ایک بڑے کمتی نسکہ جات بھی بتا رہا ہوں گا اور ساتھ سے وقت کے ساتھ گزرتے گزتے ہیں جیسے آپ لوگ انٹرسٹ کریں گے پھر میں بڑی ویڈیو بنانا شروع کروں گا بڑے نسکہ جات بھی آپ کو بتا رہا ہوں گا اب لوگوں کا سوال یہ اٹھ رہا ہوں گا یار یہ سونٹ کیا ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں سونٹ کہتے ہیں خوشک ادرک کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی ادرک ہے لیکن یہ سبز ادرک ہے جس کو ہم سالن میں استعمال کرتا ہے یہ دیکھیں یہ سبز ادرک ہے اور یہ ہے سونٹ خوشک ادرک آپ نے کیا کرنا ہے اس خوشک سونٹ کا آپ نے پوڈر بنا لینا ہے سونٹ کا پوڈر بنا لینا ہے میں بھی آپ کو پوڈر بنا کے دکھاتا ہوں پھر ہم نسخہ بناتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے استعمال کرنا ہے پہلے اس کا ہم پوڈر بنا رہتے ہیں چلیں جی میں نے اس کا پوڈر بنا لیا ہے سونٹ کا تو یہ دیکھیں اس شکل میں پوڈر بنے گا دیکھ رہے ہیں آپ یہ سونٹ کا پوڈر بن گیا تھوڑی تھوڑی یہ دیکھیں دھاگے کی طرح کہ اس میں نانے ہوں گے کیونکہ جنجر کے اندر ادرگ کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سونٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے پوڈر کے شکل میں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو بنانا کیسے ہے آپ نے کیا کرنا ہے دودھ کا گلاس آپ کے پاس ہے پڑا اس دودھ کے گلاس کو لینا ہے اور ادرگ کا آپ نے آدھا چمچ لینا ہے اتنی ادرگ لینا ہے آپ نے اتنی اس کو ڈالنا ہے اس دودھ کے گلاس کے اندر تو اس کو ہلاتے رہنا ہے بلبلے نہ بن جا اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے بہترین کر کے اس کو زبردست طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ دیکھیں آپ نے اس کو بہترین طریقے سے ایسے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی بلبلے وغیرہ یا ایسے نہ بنیں تو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو کیا کر لینا ہے مکس اب یہ سونٹ جو ہے اس میں مکمل طور پر مکس ہو چکی ہے سونٹ کو مکس کر لینا ہے اور آپ نے اگر آپ لوگ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو سونٹ ہے اس کا مزاج گرم ہے تو اس کو اگر بلڈ پریشر والے مریض استعمال کریں گے تو ان کیا بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا تو اس لیے جس ان کا بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اسے احتیاط کریں اور شگر والے مریض کیونکہ اس میں دودھ ہے تو حکیم کی ہدایت کے مطابق اگر تھوڑا ان کو برداشت کر سکتے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں دودھ لیکن اگر ان کو شگر زیادہ لیول پہ ہے یا تھوڑے لیول پہ ہے تو وہ دودھ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ لیول پہ ہے تو پھر وہ اس میں بلکل استعمال نہ کریں چینی بلکل استعمال نہ کریں ٹھیک ہے تو اور جو بغیر شروع والے مریض ہیں وہ اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں چینی سے بہتر ہے کہ اگر آپ اس میں مصری ڈال دیں مصری ڈال دیں تو وہ بہترین رہتا ہے چینی تھوڑی نقصان دے ہوتی ہے اس ویسے آپ مصری بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بلکل دوئی آپ کی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں بلکل دودھ بلکل بن چکا ہے اس طرح آپ نے دودھ بنانا ہے اور روزانہ ایک کلاس دودھ کا اگر آپ اس میں تھوڑا شہد ڈالنا چاہے تو یہ شہد بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہے ہونی شہد ہے تو یہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ایک چمچ اس کا بھی ڈال دیں چیز ہے اس کو استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے کہ ایک دودھ کا گلاس آپ نے ایک چمچ اس میں اسے ڈالنا ہے سونٹ کا اور اس کو آپ نے دن میں کسی بھی وقت رات کو استعمال نہیں کرنا سونے سے پہلے بلکل استعمال نہیں کرنا دن کو کسی بھی وقت آپ کھانا کھا کے ایک چمچ آپ سونٹ کا دودھ کے اندر ڈال کے اس کو استعمال کریں یقین کریں ایک ہی دن میں آپ کے اندر جو جوڑو میں خرابی ہوگی ایسے قوت آ جائے گی آپ کی بہترین زبردست قسم کی آپ یقین ہی نہیں کریں گے ایسی زبردست چیز ہے تو آپ اس کو دس پندر دن استعمال کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر بھی آپ سے کہوں گا جلدی سے چینل کو سپرائب کر لیں کیونکہ ہم اس کے چینل کے اندر آپ کے لئے بہت ہی زبردست اور قیمتی چیزیں لے کر آنے والے ہیں اب اپنے بھائی کو اجازت دیجئے السلام علیکم